ہیلو اسلام علیکم سب سے پیلے کیا حال چالے اس وقت ایران کی حالت بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ ایران میں ایک عورت کو ہجاب نہیں پیننی کی وجہ سے مار دیا گیا ہے ہجاب اسمیں ایک انتراشتریہ مدہ بنا ہوا ہے ایران کی شہروں میں اور اسی وجہ سے عورتیں سڑکوں میں آ چکی ہیں درنا دے رہی ہیں ہجاب کے حلاف اور ابھی کے ٹائم تقریباً سے تقریباً پندرہ سے زیادہ شہروں میں عورتیں درنا دے رہی ہیں اور کافی ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جن میں عورتیں ہجاب کو اتار رہی ہیں جلا رہی ہیں پاڑ رہی ہیں اور کافی تو ایسی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں جن میں عورتیں اپنے بالوں کو کاٹ رہی ہیں اور ویڈیو بنا کے خود اپلوڈ کر رہی ہیں اب انہی سارے صورتحال کے وجہ سے اس وقت ایران کی گورنمنٹ کی حالت بہت زیادہ ٹائٹ ہوئی ہے اور وہ انہی سارے باتوں کو دبانے کیلئے کافی ایسی جگہوں کے نیٹ کو بھی بلوک کیا ہوا ہے اور یہاں تھے کہ وہ ان پہ آنسو گیز کے فائرنگ بھی گھر رہے اور اصلی فائرنگ بھی گھر رہے جس کی وجہ سے تقریباً سے تقریباً اکتیس سے بھی زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور کافی لوگ زخمی ہیں اب ان سب کے شروعات ہوئی صرف اور صرف ایک عورت کی موت کی وجہ سے ہے جس پہ یہ درنا دینے والی عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس عورت نے صحیح سے ہجاب نہیں پینے تھا اسی وجہ سے پولیس نے ان کو پکڑا اور ان کو پکڑ کے ان پہ بہت تشدد کیا جس کے وجہ سے وہ مر گئی لیکن پولیس والے یہ کرے کہ ہم نے ان کو ہراست میں لینے کے بعد ان کو ہارٹ ایٹیک آیا تھا اس وجہ سے وہ مری ہے اب اس کی اصل سٹوری ہے کیا اور ہوا کیا ہے یہ سب جاننے کے لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ساری سٹوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو شروع کرتے ہیں ویڈیو اب ان سب کی شروعات ہوئی تیرہ سپٹیمبر کو جب ایک مزہ امنی نام کی ایک لڑکی جس کے آپ اس وقت تصویر دیکھ سکتے ہو یہ لڑکی جب اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہی تھی تو ان کو راستے میں کچھ پولیس والوں نے روکا اور وہ پولیس والے کوئی عام پولیس والے نہیں تھے بلکہ وہ پولیس والے تھے مرالیٹی پولیس والے اور یہ پولیس والے وہ پولیس ہوتے ہیں جن کو ایران میں خاص طور میں رکھا گیا ہے عورتوں کو دیکھنی کے لئے کہ عورتوں نے صحیح سے کپڑے وغیرہ پہنے ہیں یا نہیں ہجاب اور اسکاف وغیرہ یہ سب پورے پہنے ہیں یا نہیں اب ان پولیس کے حساب سے امنی نے صحیح سے ہجاب نہیں پہنا تھا تو ان پولیس نے امنی کو اس کی فیملی کے سام نہیں جو امنی کے ساتھ ہی ان کی گاڑی میں بیٹی ہوئی تھی ان کے سام نہیں امنی کو کیچ کے گاڑی سے باہر نکالا اور اپنے ساتھ لے جانے لگ گئے اب اسی کو دیکھتے ہوئے امینی کے بائے نے جب پولیس والوں سے بات کی اپنی بہن کو چھڑوانے کے لیے تو پولیس والوں نے انہیں جواب دیا کہ ہم تمہاری بہن کو ایک گھنٹے کے لیے پولیس اسٹیشن لے جا رہے ہیں ری ایجوکیشن کے لیے اب یہ سارے بیان امینی کے بائے نہیں دیئے لیکن اصل اسٹوری شروع ہوتی ہے امینی کو پولیس اسٹیشن میں لے جانے کے بعد سے اب مزید امینی کے بائے کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئے اور جب امینی کو ڈیٹینشن سینٹر لے کے گئے انٹیروگیشن کے لیے یعنی کہ پوچھتا چلے تب وہ بھی وہی موجود تھے اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے توڑی دیر کے بعد اچانک سے چھیکنے کی ایک آواز سنی جس کے بعد ایک ایمبلوس کی گاڑی باہر آتی ہے فچ چپ کے سے اس کی بہن کو لے کے جاتے ایک ہسپیٹل میں اور اس ہسپیٹل کا نام کاسرہ ہسپیٹل ہے اور پولیس کی طرف سے امینی کے بائی کو یہ کہا گیا کہ آپ کی بہن کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ اس وقت کومہ میں ہیں پھر تقریباً دو دن کے بعد یعنی کہ پندرہ سپٹیمبر کو وہاں کی پولیس ایک آفیشل اسٹیٹمنٹ دیتی ہے جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ امینی کو ارسٹ کرنے کے بعد ہارٹ اٹیک آ گیا تھا لیکن امینی کے بائی کا یہ کہنا تھا کہ صرف دو ہی گھنٹے گزرے تھے ارسٹ کرنے کے بعد ہسپیٹل لے کے جانے تک لیکن ہسپیٹل میں جانے کے بعد اس کی بہن کومے میں کتے چلے گئے چانک سے پھر اگلے ہی دن سولہ سپٹیمبر کو امینی اپنا دم توڑ دیتی ہے اب یہ تو ہوتی امینی کو ارسٹ کرنے سے لے کر امینی کی موت تک کے سٹوری اب بڑھتے ہیں اس سٹوری کے طرف کہ آخرگار ایسا کیا ہوا کہ اتنے سارے لڑائی فساد یہ پروٹس وغیرہ درنا وغیرہ شروع ہو گئے اور لوگوں نے ہجاب کے ساتھ یہ سب کرنے لگ گئے اب ہوا یہ کہ امینی کے موت کے بعد کچھ ایسے لوگوں نے گواہی تھی اس بات کی کہ وہ لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب امینی کو پولیس والوں نے اپنے ساتھ وین میں لے جا کر مارا اور پیٹا اور امینی کے والد صاحب نے بھی ایک انٹریویو میں بولا کہ انہیں پک کا یقین ہے کہ ان کی بیٹی کو مارا گیا ہے لیکن ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان ساری باتوں کو ریجیکٹ کر رہی تھی اور ایران کے جو انٹینگے منسٹر ہیں احمد وحیری وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ امینی کو پہلے سے کوئی بیماری تھی اور ویسے بھی موریلیٹی پولیس والوں کے پاس کوئی ہتھیان نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو مار اور پیٹ سکے بات یہی چلی رہی تھی کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے کس پہ یقین کرے اور کس پہ یقین نہیں کرے اس سے دوران کچھ ایران کے ہیکروں نے امینی کے سپورٹ میں امینی کے میڈیکل ڈوکومنٹس لیگ کر دیا جس میں امینی کے اسکلز کا سیٹی سکین دیکھنے کو ملا اور اس سیٹی سکین کے ذریعے ایران کی عوام کو یہ معلوم ہو گیا کہ امینی کو سر میں مارا گیا تھا اور وہ بھی کئی بار اور اس بات کی تزدیک ایران کے خود کئی ڈوکٹر نے کری اور وہ بھی میڈیا کے سامنے اس سیٹی سکین کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس سیٹی سکین میں صاف واضح ہو رہا تھا بان فیکچر، ہیمریچ اور برینڈ ایڈیما اب جب یہ نیوز عام عوام تک پہت جاتی ہے پھر شروع ہوتی ہے تباہی اور یہ ساری چیز ہیں جب ملتے ہیں چیزیں ڈوکٹر نے کیا ہے اب یہی سب جب پروٹس چلی رہتے ہیں کہ اسی دوران ایک ڈوکٹر نے امینی کی کچھ پچیر اور لیکری جس میں واضح ہو رہا تھا کہ امینی کے سر میں سے خون نکل رہا تھا اور وہ پچھرے تب کی تھی جب امینی ہسپیٹل میں موجود تھی اور اس دوکٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ سیمٹم صاف واضح کرتے ہیں کہ یہ کوئی ہارٹ اٹیک نہیں تھا بلکہ ان کے سر میں مارا گیا تھا کسی چیز سے اب یہی سب سننے اور دیکھنے کے بعد عوام اور بھی زیادہ گصہ ہو گئی اور بھی زیادہ آنکھ بگولا جگہ جگہ میں پروٹیش شروع اس کے بعد توڑ پور یہ سب اور عجیب و غریب ایسی ایسی ویڈیو آنے لگی جو آپ دیکھیں ایران ہو جاؤ گا اب جب ایران کی عوام کنٹرول سے بہت زیادہ باہر ہونے لگئے اور اس کے بعد جگہ جگہ میں فساد دنگا اور اس طرح کے ہنگامہ شروع ہونے لگئے تو ایران کی گورنمنٹ نے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کی ویڈیو پوبلیش کری جس میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ایک لڑکی پولیس ٹیشن میں اچانک سے چلتے جلتے گر جاتی ہے سر کے بل اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ لڑکی امنی ہے جس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا لیکن امنی کے والد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ ویڈیو فیک ہے کیونکہ وہاں پہ اور بھی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود تھے تو پولیس ان سی سی ٹی وی کیمرہ کے ویڈیوز کیوں نہیں دیکھا رہے اب اس ویڈیو کے بعد بھی یہ مسئلہ یہاں پہ حل نہیں ہوا اور ایران میں اور بھی کافی شہروں میں آہستہ آہستہ یہ پروٹیس بڑھنے شروع ہو گئے جہاں پہ عورتیں اپنی ہجاب اتار رہی تھی بھارڈ رہی تھی جلا رہی تھی اس کی خلاف بول رہی تھی اور کافی ایسی ویڈیوز بھی آ رہی تھی تو آخر کار ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رائیسی نے فون کول کے ذریعے کونٹیک کیا امینی کے فیملی سے اور انہیں یقین دلایا کہ ہم اس کیس کا صحیح سے جائزہ لیں گے ایک ایک چیز ہر چیز کو صحیح سے دیکھیں گے اور سچ سامنے ضرور آئے گا لیکن پھر ہی بھی یہ سارے دنگا فساد یہ جو پروٹیس وغیرہ چل لے یعنی کہ درنا وغیرہ چل لے یہ سب کم نہیں ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مزید بڑھنے لگے اور یہ جو درنا تھے یہ اب صرف امینی کے موت کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ اب یہ ہجاب کی وجہ سے تھے تو اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ پروٹیس درنا وغیرہ فساد وغیرہ جو امینی کے موت کی وجہ سے شروع ہوتے لیکن اب جا کے یہ امینی کے موت کی وجہ سے نہیں بلکہ ہجاب کی وجہ سے چلنے لگ گئے اور ان درناوں کے دوران کافی ساری لڑکیا اور عورتیں جو ہجاب کو اتار رہے ہیں پاڑ رہے ہیں جلا رہے ہیں کل عام ہجاب کو اتار رہے ہیں اور کافی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو لڑکیا اور عورتیں ہیں جو یہ کہہ رہی کہ اب وہ لوگ ہجاب کو ایکسپ نہیں کریں گے وہ اور نہیں پینیں گے چلو اب ذرا اس کو سمجھتے اس کی وجہ کیا ہے عورتیں اسے کیوں بول لیے ہجاب کو لے کر ایران میں جو پولیس ہے مورالیٹی پولیس جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو دیکھنا کہ انہوں نے ڈنک کے کپڑے پینے ہے یا نہیں انہوں نے ہونچی ہیل پینی ہے یا نہیں یا پھر ان کے ہجاب وغیرہ سب کچھ ہے یا نہیں بال وغیرہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں یہ سب ان پولیس کا ذمہ ہوتا ہے وہ یہ سب چیزیں دیکھتی ہیں لیکن ایران کی عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مورالیٹی پولیس ہے یہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے اور اس کے بعد کافی عورتوں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنے لگ گئے یوٹیوب میں کافی الگلگ جگہوں میں جن میں وہ اپنی ویڈیوز دیکھا رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کو کس کس طرح کا سلوک کیا یا پھر کسی اور کی ویڈیوز وہ لوگ اپلوڈ کرنے لگ گئے جن ویڈیوز کو دیکھ کے لگ بھی رہا تھا کہ ہاں واقعی میں مورالیٹی پولیس کچھ زیادہ ہی عور ہو رہی تھی اب ان عورتوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کی چوائیس ہونی چاہیے کہ وہ لوگ ہجاب پہنے یا نہیں پہنے نہ کہ ان پہ کوئی پولیس کو مسلط کر دیا جائے جو انہیں زبردستی ہجاب وغیرہ پہننے کا حکم کریں بڑی ہی عجیب باتیں جہاں پوری دنیا میں اگر کہیں پہ ہجاب کو بین کیا جاتا ہے تو مسلم عورتیں یا مسلم مرد اس کے خلاف پروٹیس کرتے ہیں درنا وغیرہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم ہجاب پہنیں گے انہیں حق ہونا چاہیے ہجاب پہننے کا پہلے ایسا نہیں تھا ایران میں تب لوگ اپنی مرضی کے حساب سے کچھ بھی پہن سکتے تھے بلے گر میں ہو یا پھر گر کے باہر ہو اور تب یہ مرالیٹی پولیس وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے اور نہیں آپ پہ فرض ہوتا تھا کہ آپ ہجاب پہنو یا نہیں پہنو مرضی ہوا کرتی تھی لیکن مارچ نائنٹین سیونٹی نائن میں ایک نیا قانون پاس کیا گیا ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے جس میں یہ کہا گیا کہ عورتوں کو ورک پلیسز میں یعنی کہ ایسی جگہ جہاں عورتیں کام کرتی ہیں ان جگہوں میں عورتوں کو ہمیشہ اپنا سر ڈک کے رکھنا پڑے گا اور اس ٹائم بھی بہت ساری عورتوں نے درنا دیا تھا اس نئے قانون کے خلاف لیکن پھر بھی اس قانون کو چینج نہیں کیا گیا اور حالت تو اور بھی زیادہ بتر تب ہو گئی جب نائنٹین ایٹی ون میں ایک اور نیا قانون ہجاب کے لیے پاس کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ عورتوں کے لیے یہ سخت گناہ ہے کہ وہ بینہ ہجاب کے پبلک میں جائے یا پھر سڑکوں میں جائے یعنی کہ اب ایران کی عورتوں کو صرف اور صرف ایسی جگہوں میں ہی نہیں جہا پہ ایران کی عورتیں کام کرتی ہیں بلکہ ایسے جگہوں میں بھی ان عورتوں کو ہجاب لگانا ہوگا جہاں اگر وہ کہیں نکلتی ہے کسی کام سے جاتی ہے یا پھر ڈرائیوینگ کرتی ہے یا پھر کسی بھی پبلک پلیس میں جاتی ہے تو انہیں اپنے سر میں ہجاب پہننا ہوگا اور وہ بھی ایران کی قانون کے حساب سے اور ابھی حالی میں ایران کی کرنٹ گورنمنٹ جس کے پرائم منسٹر ابراہیم رائیسی ہے انہوں نے بھی ایک قانون پاس کیا تھا جس پہ انہوں نے یہ بولا کہ یہ جو ایران میں ہجاب کے قانون ہیں ان میں کچھ پابندی ہونی چاہیے کچھ سختیہ ہونی چاہیے اور یہ بھی کہا کہ ایران میں اس وقت کچھ عورتیں صحیح سے ہجاب نہیں کر رہی ہیں اور اسی وجہ سے اپنے مورالیٹی پولیس کے ساتھ ان لوگوں نے ایک کریک ڈاؤن شروع کیا اور ایران میں عورتوں کو ہائی ہیلز اور سٹوکنگز بھی پیننے سے پابندی لگاتی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ اب عورتوں کو ایران میں اپنی گردن اور اپنے دونوں گھندوں کو بھی ڈکنے پڑیں گے اب اسی طرح کے قانون کے وجہ سے ایران میں 1979 سے لے کر آج تک بہت سارے اس طرح کے پروٹیس ہوئے ہیں جس میں عورتیں ہجاب کے خلاف آواز اٹھا رہی تھے سال 2014 میں بھی ایک کیمپین چلی تھی ایران میں عورتوں کی طرف سے ہجاب کے خلاف جس میں ایرانی عورتیں اپنی ویڈیوز اور پچھریں شیئر کر رہی تھی وہ بھی بغیر ہجاب کے اور کچھ عورتیں تو ہجاب کو اڑاتے ہوئے یعنی کہ الگ الگ پوسٹ کے پچھریں شیئر کر رہی تھی آن لین کیمپین میں یعنی کہ ایران میں بہت پہلے سے ہجاب کو لے کے عورتوں نے ٹائم ٹو ٹائم پروٹیس کرتے رہے ہیں اور یہ جو ابھی ماسہ امنی والا ایک پروٹیس شروع ہوا ہے یہ تو ابھی ایک لیٹس پروٹیس ہے پھر ایران کے کچھ انانومس حکر ایران کی گورنمنٹ کے دو ویب سائٹ کو حک کرتے ہیں پھر ایک ویڈیو پبلش کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو ایران میں عورتوں پر وائلیشن ہو رہا ہے یہ بہت پہلے سے ہی ہو رہا ہے ماسہ امنی ابھی کے ٹائم میں ایک بے قصور عورتیں اس ایرانی گورنمنٹ کی جو اس ایرانی گورنمنٹ کے ہجاب والے قانون کی وجہ سے اور مرالیٹی پولیس کی وجہ سے یا پھر مر گئی یا پھر اس کو مار دیا گیا اور یہ بات انہیں کرونے کہیں اور اس بات سے ساری وہ عورتیں بھی اگری کر رہی ہیں جو اس وقت پروٹیس کر رہی ہیں یعنی کہ یہ پروٹیس یعنی کہ جو دنگا فساد وغیرہ تھوڑ پڑ شروع ہوئے تھے اس کا فگرہ حجاب وغیرہ جلا رہے تھے یہ سب کی شروعات ہوئی تھی ماسہ امنی کے کیس کو لینے کے بعد لیکن اس کا بھی جو اینڈ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے اس حجاب کے سارے قانون وغیرہ کو لے کے کہ ان قانون کو بھی بن ہونا چاہیے کیونکہ ان قانون کی وجہ سے ایک عورت کی جان چلے گئے دیکھو انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو منع کرو گے کہ یہ چیز نہیں کرنا تو وہ کرتے یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک فطرت ہے اور ابھی یہی چلنا ہے وہاں پہ بھی میں نے اکثر نوٹ کیا کہ جتنے بھی اسے ملک جہاں پہ حجاب کو بین کیا ہے تو وہاں پہ بلکہ عورتیں جو ہوتی ہیں اس کے خلاف لڑتی ہیں کہ ان کے لئے بین نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں الٹا ہی ہو رہا ہے یہاں پہ الٹا عورتیں بین کرواری ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ ان پہ سختی کیا جا رہا ہے کہ تم پہنو تم پہنو تم پہنو تو بس آج لے ترہی اور سوری کہ میں فیسکین کے ساتھ ویڈیو نہیں بنا پایا لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی سے بھی کانٹروورسی والی نیوز یا پھر کوئی سے بھی اس طرح کی ویڈیو ہو تو مجھے سینڈ کر سکتے ہو میرے سے پہلے اگر آپ کے پاس پہنچ جائے تو مجھے سینڈ کر سکتے ہو تاکہ میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنا سکوں یہاں آپ کو میرا ورٹاپ نمبر دیکھ رہا ہوگا آپ کانٹیک کر سکتے ہو اور بس آج لے ترہی امید کرتا ہوں کہ یہ پوری ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کرو دیکھو اگر چینل میں نئے آیا ہوں تو سبسکرائب کرے بھی نہ جانا نہیں ہے سہیے ون ہنڈیٹ کے کمپلیٹ کروانے تو سبسکرائب 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 میتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے لاحفظ